گوالیا جلی کے ڈبرا میں لف جہاد کا ایک سنسنی کھیز معاملہ سامنے آیا ہے جہاں نام بدل کر ناکیول یوک نے لڑکی کو پریم جال میں فسایا بلکہ گرب وطی ہونے پر اس کا گرب پات کروایا اور اس کے بعد پھر شادی کی شادی کے بعد آروپی نے یوک کو اپنے بھائیوں کے ساتھ شہر کی مولانا سے بھی غلط کام کروایا فلادپلس نے پیڑتا کے شکرات پر دو آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ تین کی تلاش جاری ہیں گوالیا جلی کے ڈبرا تحصیل میں لف جہاد کا ایک سنسنی کھیز معاملہ سامنے آیا ہے جہاں چھپس ورشی ہندو یوفتی کو سات ماہ تک مسلم پروار نے بندھک بنا کر رکھا ان کے چنگل سے مکتہ ہونے کے بعد شنیوار کو یوفتی بڑی بہن کے ساتھ محلہ تھانے پہنچی برطانی پلس کو بتایا کہ عمران نے راجو جاتا بن کر شیطلا ماتا مندر میں ہندو رتی رواس سے اسے شادی کری بعد میں اس کے مسلم ہونے کا پتہ چلا تو اسلام قبول کرنے کے لئے مجبور کیا مولانا اسامہ نے اسلام قبول کرانے کے بعد اس کے ساتھ عمران کا نگاہ کر آیا اسی رات مولانا نے یوفتی کے ساتھ دشکرم کیا نکاح کے بعد یہ لوگ اس کے ساتھ مارپیٹ کرنے لگے اور ایک کمرے میں بندھک بنا کر رکھا گیا ساس کی موجودگی میں دونوں دیورو پنی وامن نے بھی یوفتی کے ساتھ دشکرم کیا تساتھی ساس سگہ بیگم کے ساتھ آئے دو لوگوں نے بھی اس کے ساتھ غلط کام کیا مہیلہ تھانا پلس نے آروپتوں کے خلاف مدر پردیش دھارمک سوٹندر تعدینی امدشکرم و بندک بنا کر پرطارت کرنے کا معاملہ درج کیا ہے دبرا پلس نے مکھے آروپی عمران اور اس کی ماں سگہ بیگم کو حراست میں لے لیا جبکہ انعے آروپی اس کی تلاش جاری ہے یہ ایک یوفتی نے یہاں پر آ کے ریپورٹ کی ہے کہ اس کو ایک انعے دھرم کے یوک نے اپنا پہچان چھپاتے ہوئے اس سے شادی کی ہے اور پھر اس کے ساتھ اس نے اور اس کے بھائیوں نے غلط کام کیا ہے اس پر دھارہ 376 342 کا پرکرن درج کیا گیا ہے تھانا مہیلہ تھانا گوالیر میں اور اس گھٹا چیتر ڈبرا کاؤنے سے ڈبرا بھیجا گیا ہے جہاں پہ ڈبرا پولس نے ترت کاروائی کرتے ہوئے اس میں مکھے آروپی اور ایک انعے آروپی کو گرفتار کر لیا ہے اور شیگری سبھی آروپیوں کو گرفتار کر لیا جائے گا اس میں ابھی پانچ آروپی بدایا جا رہا ہے کہ پیڑت مہیلہ کو جس کمرے میں بند رکھا جاتا تھا 20 اپریل کو آروپی دروازی کی کنڈے لگانا پھول گئے جس کے بعد پیڑت آروپیوں کے چنگل سے بھاگ کر اپنے گھر پہنچی نہ اس نے اپنے پرزنوں کو اپنی آب بھی تھی بتائیں گوالیر سے زنبھا گیا ہے جمراند خان کے ریپورٹ